اور وہ دن ایسا دن ہوگا وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَفْتَدَتْ بِحْ اور اگر بالفرض ہو اَنَّ بِشَكْ لِكُلِّ نَفْسٍ ہر نفس کے لیے ہر انسان کے پاس وہ کچھ ہو اور کونسا نفس ظلمت جس نے ظلم کیا کیا ہو مَا فِي الْأَرْضِ جو بھی زمین کے اندر ہے کیا کچھ ہے زمین میں سارے خزانے سارا آئل، گیس، سونا، چاندی جس پہ دنیا میں لڑائیں جھگڑے ہو رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں جو انسانوں کو معلوم ہے اور جو نہیں معلوم ہیرے جواہرات سب کچھ ہر شخص کو یہ سب مل جائے اور پھر وہ اس دن کی عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینا چاہے لفتدت بھی تو وہ اس کو فائدہ نہ دے گا اللہ تعالیٰ اس سے قبول نہ کرے گا وہ اس کے بدلے عذاب سے بچ نہ سکے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص ان سب چیزوں کا مالک ہو بھی نہیں سکتا ہر انسان کی ملکیت میں کیا ہے ہم میں سے ہر ایک سوچے کہ زمین کے خزانوں کے مقابلے میں جو کچھ میرے پاس مال و دولت میں سے ہے یا سونا چاندی میں سے ہے وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں اس سے زیادہ لیں گے بھی کہاں سے ساری زندگی بھی لگا دیں تو نہیں لے سکتے پہلی بات ہے یہ ہے ہی محال کہ کسی کے پاس ہو اور اگر بالفرض وہاں دے بھی دیا جائے اور انسان اس سارے کو دے کے اس ساری قیمت کو دے کے اپنا آپ بچانا چاہے تو فائدہ نہ ہوگا تو پھر آج انسان سوچے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کیا قیمت ہے کیا ویلیو ہے جس کے پیچھے انسان بھاگتا رہتا ہے یہ جن کو اپنی زندگی میں اتنی اہمیت دی ہوئی ہے کیونکہ وہ آنے والا عذاب اتنا سخت ہے کہ اس سے بچنے کے لیے زمین کی ہر چیز فدیہ میں دے دی جائے ہر چیز یہاں مراد ہے ما فل اردی اور ہر چیز کو ذرا آپ گننا شروع کریں اور دیکھنا شروع کریں تو انگنت ہیں چیزیں دنیا میں لفت عدت بھی تو فدیہ میں دے دے گا لیکن وہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا سورة علمران آیت 91 میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں زمین بھر سونا اگر وہ فدیہ میں دینا چاہے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ چھپائیں گے ندامت اسرر کا لفظ جو ہے یہ سر سے ہے سین رے رے راز کوئی چیز چھپانا اس کا مصدر ہے اسرار اور اسرار کا لفظ ازداد میں سے ہے پور اسرار ہے یعنی ازداد میں سے کیا مراد ہے کہ اس کے دورے معنی بنتے ہیں ایک معنی ہوتا ہے چھپانا اور دوسرا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا وَأَسَرُ النَّدَامَتَا اور وہ ندامت کو چھپائیں گے کب؟ قیامت کے دن اور ندامت کس کو کہتے ہیں؟ شرمندگی وہ حسرت جو کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو یعنی وہ چاہتا ہو کہ وہ ہو اور وہ نہ ہو تو اس سے حسرت ہوتی ندامت ہوتی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے کہ انسان کہے گا یا حسرت علا ما فررت فی جمب اللہ ہائے میری حسرت کہ میں نے اللہ کے جناب میں کیا کمی کر دی یعنی وہ جو حسرت کی قیفیت ہے نا اس کو یہاں ندامت سے تعبیر کیا گیا لَمَّا رَأُهُ الْعَذَابَ جب دیکھیں گے عذاب کو جب عذاب سامنے دیکھیں گے تو وہ اپنی ندامت چھپا رہے ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ عذاب دیکھ کے دل کی قیفیت چھپا نہ سکیں گے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے تو اسر رو کا معنی ظاہر ہونے کے لیے بھی یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ وہ ندامت جو پہلے دل میں ہوگی اور دل میں ایک شرمندگی ہوگی اور دل میں ایک استراب اور بیچینی کی قیفیت ہوگی اس پر وہ سبر نہیں کر سکیں گے اور کسی تصنع سے بھی کام نہیں لے سکیں گے دنیا میں آپ دیکھئے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو یا کوئی لاؤس ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے کوئی متوقع نتائج آپ کے سامنے نہ آئیں کوئی شرمندگی کی بات ہو تو بعض وقت آپ کیا کرتے ہیں اس کو لوگوں سے بیزتی کے ڈر سے چھپا جاتے ہیں اور پریٹینڈ کر لیتے ہیں سبر کر جاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے لیکن قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا کہ لوگ اپنے دل کی کیفیات اور وہ جو سنس آف لاؤس اور جو غم کی کیفیت ہوگی یا خوف اور دہشت ہوگا اس کو چھپا نہ سکیں گے وہ فوراں ظاہر ہو جائے گی یا پھر اگر اس کو چھپانے ہی کے معنوں میں لیا جائے تو اس کا معنی یوں ہو سکتا ہے کہ وہ جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے جس کی انہیں توقع نہیں ہوگی تو اچانک جو غم ان پر ٹوٹے گا کیونکہ دنیا میں تو وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ یہ ہوگا آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں انکار کے ساتھ ان کو تو نہیں پتا کہ موت کے فرشتے کیسے ہوں گے یہ قبر کیا چیز ہے یہ جہنم کیا چیز ہے اب ایک شخص جا رہا ہے جا رہا اچانک جا کے گڑے میں گرتا ہے تو اس کے اوپر کیا کیفیت ہوگی اس وقت شاکٹ یعنی اس سارے غم اور خوف اور ہال کو دیکھ کر شاک میں آ جائیں گے سکتے میں آ جائیں گے اور وہ دل کے اندر کی کیفیت ایسی شدید ہوگی کہ موہ سے جیسے بول بھی نہ سکیں گے یا رو بھی نہ سکیں گے بعضوں کا دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اچانک کسی کو کوئی غم کی خبر ملتی ہے تو اس پر کیا کیفیت آتی سب کو پتا ہے سکتے کی کیفیت اس سکتے کی کیفیت ایسے ہوتی جیسے بندہ سٹون ہو گیا نہ وہ بولتا نہ وہ روتا نہ وہ کھاتا نہ ہستا ہے کچھ بھی نہیں وہ بس صرف دیکھتا چلا جاتا ہے اور آنکھیں اس کی جیسے پتھرائی ہوئی ہوں تو یہ دونوں چیزیں متوقع ہیں خوف میں اکثر ایسا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کو اگر دیکھ لے کہ جو اس کے لیے بلکل ان نون تھی یا ان ایکسپیکٹڈ تھی یا اتنی اچانک تھی تو بلکل سٹل ہو جاتا ہے یعنی پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے وہ اپنے آپ کو بھی جیسے نہیں جانتا تو یہاں یا تو اس خوف کو دیکھ کے ان کی کیفیات اس طرح ہو جائیں گی کہ بلکل ساکت ہو جائیں گے اور یا پھر کیا کیفیت ہوگی کہ چیخنا چلانا شروع کر دیں گے تو اثر روح ازداد میں سے اب آپ دیکھئے دنیا کی کسی زبان میں سے کوئی ایک لفظ ڈھونڈ کے لائیے جو اس کیفیت کو بیان کرے کوئی بھی نہیں کوئی زبان یہ حق اداعی نہیں کر سکتی یہ عربی کی خاص خصوصیت ہے یہ لغت الازداد اس کو کہا جاتے ہیں اس کے اندر ایک ہی لفظ کی اندر دورے دورے معنی پائے جاتے ہیں جو کانٹیکسٹ میں پورے فٹ آتے ہیں کیونکہ خوف کے بعد انسان کی اوپر یہ دونوں کیفیات آتی ہیں کسی پہ ایک آتی ہے کسی پہ دوسری آتی یا ایک وقت میں ایک آتی ہے پھر دوسری آ جاتی ہے یعنی ایک شخص پہلے اچانک خوف زدہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد اگر بولا تو وہ آرام سے نہیں بولے گا بالکل دوسرا ریاکشن خوب چیخ نہ چلانا وَأَصَرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَبُ الْعَذَابُ آج نہیں مانتے آج بار بار پوچھتے ہیں اور اس لیے پوچھتے ہیں کہ کسی طرح یہ بلا ٹل جائے لیکن کل انسان ریالائز کر لے گا اسے یقین آ جائے گا اور اس وقت وہ کیا کہے گا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ یا رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آگئی اور ہم بہکے ہوئے لوگ تھے ہم حق جاننا ہی نہ چاہتے تھے ماننا ہی نہیں چاہتے تھے قبول نہیں کرنا چاہتے تھے وَقُدْ يَبَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ ان کے درمیان یعنی مخلوق کے درمیان آپس میں ایک دوسرے سے جو لڑائی جھگڑے ہوں گے ان سب کے فیصلے وہاں ہو جائیں گے سب باہم لڑنے جھگڑنے والوں کے فیصلے چکا دیے جائیں گے یعنی تمام انسان ایک دوسرے سے اپنے بدلے وہاں جا کے لے لیں گے ہر ایک کو اس کا حق مل جائے گا ظالم اور مظلوم ایک ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے کسی پہ ظلم نہ ہوگا وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اور اسی طرح انبیاء اور ان کی قوموں کے درمیان بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پہ تھا تو گویا لوگوں کے اختلاف کے فیصلے اور لوگوں کے ظلم کے فیصلے اور لوگوں کے انکار کے اپنے پیغمبروں کو جھٹلانے کے بارے میں جو ان کا حال تھا ان سب چیزوں کے فیصلے اس عدالت میں پورے انصاف کے ساتھ ہو جائیں گے اور کوئی شخص بھی کہیں بھاگ کے نہ جا سکے گا